مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق علمہ کی اس قبیل سے تھا جنہوں نے عمر کا بڑا حصہ چٹائیوں پر پیٹ کر اپنی روایت اور قدیم علوم و فنون میں دسترس اور مہارت حاصل کرنے میں بسر کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ صوبہ سرد کے خاص دہاتی پسے منظر سے تھے ان کے اسلوب میں اس کی جھلک بھی واضح دکھائی دیتی تھی اردو، فارسی، عربی اور پرشتوں کے عدب پر نظر رکھتے تھے حدیث کے علمی مسائل، فقی اختلافات کے دلائل اور اکابر کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ عہد حاضر میں ہمارے قدیم بزرگوں کی ایک نشانی تھے اتفاق اور اختلاف سے قطع نظر ایسے لوگ ملت و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں جو گوشہ نشینی میں رہ کر علم و تحقیق میں عمر بسر کرتے اور ہمیں ہماری تاریخی روایات سے جوڑتے ہیں تاہم عوامی سطح پر ان کا تعرف ان کی بعض نیجی مجالز کے کمنٹس اور ویڈیو کلپ سے ہے جو ان کی شان پہچاننے میں مزاہم رہے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی زرولی خان 1953 میں خیبر پختونخواہ کے زلہ ثوابی کے علاقے جہانگیرہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کا کخیل جہانگیرہ ثوابی میں فاضل دارلم دیوبند شیخ عبدالحنان سے حاصل کی اسی دوران آپ نے میٹرک کیا بعد ازاں شیخ عبدالحنان کے مشورے پر علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد شیخ لطف اللہ سے شرفت اللہ مزبایا 1973 میں جامعہ العلوم الاسلامیہ بن نیرل ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا اور درجہ خامسہ سے دورہ حدیث تک کی درس نظامی کی باقی تعلیم یہی حاصل کی آپ کے ممتاز اس حادثہ میں مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن ٹاؤنگ کی مفتی احمد الرحمن رحمت اللہ علیہ وردی کر شامل ہیں انہوں نے علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سے بھی علمی استفادہ کیا انہوں نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن سے 1978 میں سند فراغت حاصل کی اور بعد ازہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جلد ہی جامعہ عربیہ احسن العلوم کا شمار ملک کے چند بڑے اور میاری دینی مدارس میں ہونے لگا مولانا مفتی محمد ذر ولی خان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے انتہائی متاثر اور والیہانہ عقیدت رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام بھی انہی کے نام پر انور شاہ رکھا مولانا مفتی محمد ذر ولی خان رحمت اللہ علیہ کا سالانہ چالیس دوزہ دورہ تفسیر القرآن ملک بھر میں منفرد خصوصیت کا حامل تھا دینی مدارس کی سالانہ تاتلات کے موقع پر ملک بھر سے طلبہ ان کے دورہ تفسیر قرآن میں شرکت کرتے تھے نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کا خصوصی سیشن ہوا کرتا تھا جس میں وہ فل بدی سوالوں کے جوابات حوالوں کے ساتھ دیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ بھی عوام و خواست میں بے حد مقبول تھا کچھ عرصہ قبل آپ کو سانس لے میں دشواری کا مسئلہ درپیش آیا لیکن اس کے باوجود آپ آکسیجن لگا کر دروس کا سلسلہ جاری رکھتے وفات سے کچھ عرصہ قبل ایک درست میں آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے متعلق بڑی عجیب افتگو کی مینن ورشاہ کو کان ورشاہ وقت کم ہے میری روان کی ہے سفر طویل ہے بیاب آرمان رابسیوکے بیاب جہان رابسیوکے گزشتہ دنوں طبیعت بگڑنے پر ایک بار پھر مقامی ہسپتال میں آپ زیر علاج تھے لیکن پھر دل کا دورہ پڑھنے کے سبب آپ سٹھ 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 سال کی عمر میں اس تعریفانی سے پوچھ کر گئے آپ کا نماز جنازہ آپ ہی کی ادارے جامعہ احسرن علوم کراچی میں ادا کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی جامعہ کے اندر اور باہر میدان میں عوام کا ایک جمعہ کفیر موجود تھا جو مفتی ضروری خان رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کراچی سمیت مل بھرگ سے وہاں پہنچا تھا آپ کی نماز جنازہ میں عوام اور خواست دونوں نے شرکت کی نماز جنازہ میں جی ایو آئی سندھ کے رہنما علامہ راشد نحمود سمرو جماعت اسلامی کے حافظ نئیم و رحمان مولانا اورنز فاروق کی سمیت جامعہ بن نوریہ کے محتمی مفتی نمان نئیم اور دیگر دینی مدارس کے علماء طلبہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی آپ کی وفات پر علماء اکرام نے دازتی پیغامات جاری کیے شیخ الاسلام مفتی محمد تک عثمانی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ حضرت مولانا مفتی ضروری خان بانیو شیخ الحدیث احسن العلوم اور اس سے چند روز پہلے جامعہ علوم الاسلامیہ کے استادے گرامی مولانا عاصم زکی رحمت اللہ علیہما کی وفات علمی دنیا کا بڑا نقصان ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو درجات آلیہ اور پسمنداغان کو صبر جمیل سے نوازیں جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق نے اس موقع پر کہا کہ مولانا مفتی ضروری خان کے انتقال کا سن کر دلی صدمہ ہوا علم کے دیئے ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں ان کی رہلت سے علم کا ایک اور عہد ختم ہوا اہل خانہ اور ادارے کے اساتذہ طلبہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے جبکہ مفتی محمد زبیر نے کہا کہ افسوسناک خبروں کے تسلسل میں مفتی ضروری خان کی وفات بائیسے رنج و علم ہے عرصے سے یہ احساس شدید ہو گیا ہے کہ کہتر رجال کے اس طور میں بچے کچے علماء کے وجود کو غنیمت سمجھ کر ان کی برپور قدر کی جائے حدیث بخاری ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا جس کے بعد ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہوگا جبکہ مفتی ادنان کا کخیل نے کہا کہ شیخ الحدیث مفتی محمد زبیر علی خان رحمت اللہ علیہ کا انتقال علم کی دنیا کا بڑا نقصان ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد ماجد کے عزیز دلامزہ میں سے تھے اور اس نسبت سے راکم سے بڑی محبت فرماتے تھے رب کریم درجات پلند فرمائے اور آلہ اللہین میں جگہ آتا فرمائے مولانا انور شاہ اور دیکل واہکین سے دلی تازیت ہے جبکہ مدرس حرم شیخ مکہ الحجازی نے اس موقع پر مکہ تل مکرمہ سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں بتا لگا حضرت مولانا عزیز علیہ رحمت اللہ علیہ جو ایک عالم بھی تھے مجاہد بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے علاہ کرمت اللہ کے لیے انتہائی بہادری کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے تو چند کچھ عرصہ قبل تشریف عمرے کے لیے تو ان کا ایک کارم نوازی تھی کہ جب بھی آتے تھے تو مجھے ضرور ملاقات ہوتی تھی تو میں نے دیکھا ان کی طبیعت میں بڑا عصر تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دمے کی تکلیف ہے اور آکسیجن بھی ساتھ تھا اور دوائیں بھی اور انہیلر بھی اور انجیکشن بھی لیکن انہوں نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا تو میں نے ان کی خدمت میں عزیز کیا کہ حضرت ایک دوائی مجھے انڈیا سے آتی ہے ایک دوست بھیجتے ہیں مجھ سے مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ دوائی بھیجوں گا آپ استعمال فرمائیں تو بہرحال میں نے ان کو دوائی بھیجی بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کی اور کاریلہ داد کی معرفت اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ اب میں فجر کی نماز خود پڑھاتا ہوں یہ ان کا ایک امتیاز تھا بندہ میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں جو بڑے علاوہ ہیں جو محتمی ہیں یا شیخ الحدیث ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے یہ حضرت کا کمال تھا کہ ساری زندگی اپنے ادارے کی نماز خود پڑھاتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اللہ مغفرہ ورحمہ وتجاوز انہو وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ اور یا الہ العالمین ان کی متعلقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما کیونکہ اللہ تو نے فرمایا ہے اور میں بھی اپنے تمام متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی عیسال سباب کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن ہے صدقات و خیرات ہیں وہ کریں چونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں پھر پتہ نہیں خدا جانے کب پیدا ہوں کہ موت العالم جب ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو پورا سمجھیں کہ گویا کہ پورا عالم فوت ہو جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں فاللہ تعالی ان کی مقرد فرمائے اور ان کے پسمادگان کو سبر جمیلتہ فرمائے میں محمد بقی حجازی فقیر حرم سرزمین حرم سے مکہ مکرمہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے